موسیقی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ریلوے اسٹیشن بنائے ریلوے اسٹیشن کو جگہ بیش رہا ہو کیا تمہارے دانا جی نے بنایا تھا یہ ہوایتا کسان میں تاک شران سنگھ کے نام سے لکھنا مجھے ائرپورٹ ہے وہ بکے آدانی کے نام سے یہ تمہارے نانا جی نے بنایا تھا ریلوے اسٹیشن بیش دیئے ائرپورٹ بیش دیئے تیر کے خدان بیش دیئے وہاں کے خدان بیش دیئے اب نظر ہے کسانوں کے جمین پر آپ کی جمین آپ اپنی جمین بچا لیئے میں آپ سے ہاتھ جو کے نیزان کرنا چاہتا ہوں آپ اپنی جمین بچا لیئے منج پر کچھ اس طرح گرجتے ہوئے مکہ منتری بوپیش بغیل کیندر کے نیجی کرن کے فیصلے کے خلاف لگاتار حملہ بر ہیں وہ سرکاری سنسطانوں کے نیجی کرن کا نہ کیول ویروت کر رہے ہیں بلکہ اس کے خلاف ایک ٹھوس رن نیتی کے ساتھ میدان میں بھی اترے ہیں چاہے ماملہ نگرنار پلانٹ کے نیجی کرن کا ہو یا چندلال چندرہ کار اسپتال کے ادھیگرہن کا ان دونوں فیصلوں کے ذریعے بغیل سرکار نے بتا دیا کہ وہ اپنی لائن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کانگریس سرکار نگرنار پلانٹ کے نیجی کرن روکنے اسے خریدنے کا پرستاؤ و بیدھان سوا میں پاس کر پہلے ہی کیندر کو بھیج چکی ہے وہی اب مکہ منتری نے درگ کے چندلال چندرہ کار ہسپتال کا ادھیگرہن کر اس کا سرکاری کرن کرنے کا فیصلہ لیا ہے ہم راست کا نیرمان چاہتے ہیں کانگریس دیش کے نیرمان میں لگاتار لگی رہی اور چھتیزگڑ کے نیرمان میں آدھرنے مکہ منتری جی کی نترتوں ہم لگے ہوئے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دیش کے پریسنپتیوں کو بیچنے کے بہانے دیش کو بیچنا چاہتی ہے بڑے بڑے پنجی پتیوں کا گلام بنانا چاہتی ہے دونوں پارٹیوں کے سوچ بھی یہ انتر ہے ادھر راجی سرکار کے ان قدموں کو بی جے پی دکھاوا قرار دے رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ کینڈر سرکار کی نیجی کرن پولیسی کانگریس کاریکال میں ہی بنائی گئی تھی اور دس انویسمنٹ کو بڑاوا دینا سمپتی کا وکرہ نہیں ہے کون سے سارے چیزیں خریدے میں لگے ہوئے ہیں یہ تو کیول باتچیت ہوئی ہے ابھی کوئی خریدنے اور وہ خریدنے کے کوئی بات نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر میڈکل کالیج کھولے میڈکل کالیج میں پڑھائی ہو ہمارے ڈاکٹر نکلے ہمارے مانا سنسادھا تیار ہو یہ ڈاکٹر ربان سنگ کی کلپنا رہی ہے اور اس کے کارل لگاتار میڈکل کالیج ہم کھولے ہیں لیکن کھولنے کے بعد میں جو اسطحیتی بنی ہے اس لئے میں اس پہ پرسنچین لگا رہا ہوں کہ آخر جیرو ایر کیوں جا رہا ہے اس پہ چنتہ کرنے کیا ہو سکتا ہے بہرحال سرکاری کرن بنام نیجی کرن کی لڑائی کیندر اور راج میں آگے اور بڑھے گی دونوں اور سے اپنی اپنی پولیسی کو سفل بتایا جا رہا ہے لیکن باقی مددوں کے ساتھ کانگریس سرکاری کرن کے فیصلے کے آدھار پر بی جے پی پر ایک بار پھر حاوی ہونے کا موقع نہیں چھوک رہی ہے مہن تیواری بنسل نیوز رائیپور نمازکار سواگت ہے آپ کا میں وہ اب شیک شکل نیجی کرن بنام سرکاری کرن اس وقت پردیش میں چرچہ اسی پر ہے اور بحث بھی اسی پر ہو رہی ہے حالانکہ کیندر کی سرکار پر اس نیجی کرن کو لے کر راج سرکار لگاتار حملہ کرتے رہی ہے لیکن ایک بار یہ بات پھر سے چرچہ میں اس لئے آگئی کیونکہ کل مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے چندلال چندرہ کر میڈیکل کالیج جو اسپتال ہے اس کو سرکاری کرن کی بات وہاں پر کہیں کہا کہ ہم لیں گے اسے تو کانگریس نے اس بات کو کہا ایک طرف جہاں تمام چیزوں کا نیجی کرو رہا ہے وہیں چھتیس گر سرکار چیزوں کو خریدنا چاہتی ہے اسی کو لے کر چرچائے نکلی تو بھاچپا نے بھی آروپ پرتیار اپ لگائے اور کہا کہ صرف بھوپیش سرکار باتیں کرتی ہے دراصل کام وہ کرتی نہیں یا خریدتے کچھ نہیں چرچہ جسی پر ہوگی کیا پالیسی ہے دونوں کی اپنی کیا نیجی کرن بنا واقعی سرکاری کرن چل رہا ہے خاص مہمان ہمارے ساتھ ہے رجنیج جی ہے بھاچپا سے بہت سواغت رجنیج جی ہمارے ساتھ سوشی لانن شکلہ جی کاؤنگرس سے بہت سواغت دنوین جیسوال جی ہمارے ساتھ ہے ایکسپرٹ کمنٹ کے لیے رجنیج جی مخیمنتری جی کا بھاشنہ آپ نے سنا ہوگا بڑے تیکھے تیوروں کے ساتھ بہت سارے سوال اٹھائے انہوں نے اور کہا کہ سب کچھ آپ لوگ بیج دینا چاہتے ہیں اور تب ایسے محول میں کاؤنگرس سرکار سرکاری کرن کرنا چاہتی خریدنا چاہتی ہے چاہے درک کا کالیج ہو میڈیکل کالیج ہو یا پھر نگرنار کے سٹیل پلان کی بات ہو جے ابھیسیک جی کیا ہے سرکار کو 26 مہنے میں یہ سمجھ میں تو آ گئی ہے کہ وہ کر کچھ نہیں پا رہے ہیں آواز جو یوجنا گریبوں کے لیے چل رہا ہے اس کے لیے پیسہ نہیں کسانوں کے لیے جو ٹرانسفارمر بجلی دینا ہے اس کے لیے پیسہ نہیں جو انیمت کرمچاری ہے جن کے لیے بڑے بڑے وادے کیے تھے ان کو نیمت کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں لیکن بات کرنے سے کیا جاتا ہے یہ بات تو کر رہا ہے کہ نگرنار کو لے لیں گے دھان کھریدے ہیں اس کا پیسہ دے نہیں پائے ہیں لیکن نگرنار کھرید لیں گے اب چندلال چندرہ کر ہسپٹل کو ساس کی کرنڈ کریں گے ساس کی کرنڈ کریں اس میں لیکن میں ان سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اور میڈیکل کالیج ہیں وہاں پر اس ٹاپ کی کمی ہے میسیو ان کو آگے کی کلاس کے لیے ان کو انمتی نہیں دے رہی ہے وہاں تھسڈیٹیز نہیں ہو پا رہی ہے کلاسے ہماری اور آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے تو صرف چندلال چندرہ کر کو کیوں لینا چاہتے اپنے ویدان سبح چھتر کے اس کو ریمز کو لے سنکرہ چارے بھی ہے جتنے پرائیویٹ میڈیکل کالیج ہیں ان کو لیں تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ سرے لینے کے لیے اپنے چھتر میں دکھانے کے لیے کہ ہم بات کرنے سے کیا جاتا ہے بات کر دیئے ہیں اب یہ اب ان کو ادھر کا کام مانگ کر رہے ہیں اس کو کچھ کر نہیں پا رہے ہیں اس لیے بات کرتے رہیں گے 26-26 مہنا ان کا بید گیا ہے آنے والا 20-22 مہنا ان کا اور بید جائے گا اور یہ بات میں پھر بھاسند دیں گے کہ جب یہ کام ہوگا تو اس کو ہم نے کیا تھا ہم نے بڑھایا تھا جیسے کہ وہ ابھی بھی بتاتے ہیں کہ سنچار بیوستہ جو آئی ہماری 84 میں دیس میں ایک موبائل نہیں تھا لیکن اس کو بتاتے ہیں کہ ہم ہی نے اس کو بڑھایا تو یہ بات میں پھر بولیں گے کہ ہم نے کیا تو ابھی بولنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے تیور دکھا رہے ہیں اور یہ بات پورا 36-26 سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں یہ جب بڑا عروف آج پاکی طرف سے بھی آیا ہے کہ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں خریدتے کچھ نہیں ہیں پیسہ کسانوں کو دینے کے لیے نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس اور آپ بات ان تمام چیزوں کو خریدنے کی کر رہے ہیں دیکھئے دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کے 36-26 نیتاؤں کی باوخلاہٹ پورے کے پورے 36-26 نیتہ بیچارے بن چکے ہیں کسے طور پر ان کی جو کینڈر سرکار اس کی نیتیوں کے قارن یہ جنتہ کو جواب جواب دینے کی شتی میں نہیں ہوا یہ کہ ابھی دو دن پہلے دیش کا عام بجت پرستط ہو اس عام بجت میں اس پس طور پر چیز دھلک کے سامنے آ رہی جی موڈی سرکار دیش کو بنویشی کرن کیوں لے جا رہی موڈی سرکار دیش کے ہوای اڈے نیزی کرن کرنا چاہا رہی ہے موڈی سرکار جو ہماری انسورنس سیکٹر ہے اس میں 78 فیضی سے ادھک بدیش نیویش کی بجت میں لے کرتی ہے موڈی سرکار دیلوی بیش جا رہی ہے موڈی سرکار نے ہماری چھتی رگر کے نگر ناز کا شتیل سریعت جو کہ بھی شروعات بھی نہیں ہوئی ہے تو ان سب چیزوں کے خلاف میں جنتا کو ان سب چیزوں کی سمجھ جب ایسی خبر آ دی جنتا کو وشلت کرنے والی خبر تھی اس سمجھ جنتا کے پاس شکون دینے خبر آئی کہ چندو لال چندا کار میڈیکل کالیج جو پچھلے کچھ سالوں سے بند پڑا ہوا تھا جہاں پر چھاتوں ہم اذکرہ کریں جو ابھی بول رہے تھے ماندی بھارتی جنتا پارٹی کے بیدھائی مہود ہے کہ ریمز کو کیوں لیا تو بیدھائی مہود جی کو جانکاری ہونا چاہیے کہ ریمز یا تھاوات روپ سے سنچالیت ہے سنکرہ چائر کو اس لیے نہیں لیا گیا کہ سنکرہ چائر اس سنچالیت نہیں کر رہی تھی راج کے لوگوں کے حصے جب سوال یہ اٹھتا ہے بھارتی جنتا پارٹی اور کانگز کی بیچ میں جو آپ بتا رہے ہیں تو دراصل لوگ اس کو تلنا کر رہے ہیں یہ طرح پندیت جوحال لہ نہ رو تھے جب دیش کے پہلے پر حان منتری بنے تو سیمی سنسانگزوں میں ہمارے یہاں بھلائی اسپاس درزا پور راور کیلہ بھاکڑا نانگل بات تمام طریقے کی بھائی بھائی یوز نائے بنائی گئی بھائی جنتا پارٹی کے ہمارے بتا دیں بھائی 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 جی ایک سنینت لگائے ہو دیش میں ایک سنینت لگائے ہو جس میں دیش کو گرو ہو سکے ہمارے یہاں پنڈی جوال نہلو سے لے نٹ پی سنگھ تک من محمد سنگھ 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 پہلے تک من محمد سنگھ نٹ پی سنگھ کیا تو کہیں کہیں 36 کانگریرس پارٹی دیش کے نون نمج سنگھ لگائے آپ کیوں بھی اتنا چاہتے ہیں وہ ہاں پہ ہمارے وہ ہمارے کچھا مال مل رہا تو ایسی استطILY میں ہمارے بستر کے لوگوں کو سرکاری کمپنی میں روزگار ملتا بستر کے لوگوں کے روزگار ملتا بہت سارے انتر جن لے بچے پڑھ رہے ہوں ایسے میں وہ کالیج کے بند ہو جانے کی آسنکہ ادھی سامنے تھے اس کو لیے جانے سے راجے کا ہیت ہی ہوگا راجے کے بچوں کا بھلا ہوگا راجے کو نئے ڈاکٹر مل سکیں گے اور ایک میڈیکل کالیج بنانا بہت آسان کام نہیں ہوتا میڈیکل کالیج کا سنچالن بہت آسان کام نہیں ہوتا جو ایک میڈیکل کالیج بن چکا ہے جس کا سنچالن ہو رہا ہے اب وہ جیرو ایر تمام خامیوں کے وجہ سے جیرو ایر ہو رہا ہو اس کو راجی سرکار دیگرہیت کرے گی تو اس کا فائدہ راجے کے جنتہ کو ملے گا ایک بڑا بہت ماملہ ہے دوسری طرف آنے والے دنوں میں کچھ اور میڈیکل کالیج کے اندر سرکار سے ملے ہیں وہ راجی سرکار اس کی کھولنے کی تیاریم لگی ہوئی ہے تو راجے میں جیتنے نئے میڈیکل کالیج کھولتے جائیں گے اس کا فائدہ ملے گا پرانے میڈیکل کالیج بن نہ ہو یہ دیکھنا راجی سرکار کی نیتیک جیمداری ہے سرکاری طور پر ویدھانی طور پر جیمداری تو نہیں تھی لیکن نیتیک جیمداری ہے کوئی میڈیکل کالیج بند نہ ہو سرکار کو سنچالی سرکار کا آدھا کچھ بھی اس پر بچے گا دوسری ایک بڑی بات یہ ہے کہ نیجی کرن سرکاری کرن کے ماملے میں دونوں راجنیتیک دلوں کی جو سوچ ہے وہ ویچار ذارہ وہ ایک دم ملگ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس پرش طور پر مانتی ہے کہ سنسطان چلانا بیاپار کرنا سرکار کا کام نہیں ہے وہ نیجی ہاتھوں میں ہونا چاہیے جبکہ کانگریس کی نیتی ایک دم اس پرش ہے کہ دیش کی سورکشہ کے لیہاتے دیش کی آفیق سورکشہ کے لیہاتے پبلک سیکٹر انٹرپائیس ہونے چاہیے پبلک سیکٹر انٹرپائیس سنچالن سرکاری ہاتھوں میں ہونا چاہیے اس میں نیجی بھاگیداری ہو وہاں تک تو ٹھیک ہے تو یہ الگ الگ نیتی ہے الگ الگ پولیسی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے جیسے ایک بڑا ماملہ چھتیرہ میں وینیویس کا بالکو کا رہا ہے بالکو کا وینیویس جس در پر ہوا تھا اس سے زیادہ کا کبار وہاں پر پڑا ہوا تھا تو جس اوڈیوگی گھرانے کو وہ سنسطان گیا تو اس کو کئی گناہ زیادہ فائدہ ہوا تو تب بھی راجی سرکار نے یہ کہا تھا کہ اس والکوں کو سنچالن کا جمعہ راجی سرکار کو دے دیا جائے لیکن تب راجی سرکار لیٹ ہو چکی تھی اس کا وینیویسی کرنڈ ہو چکا تھا وہ جس کا کمپنی کو جانا تھا اسٹرلائٹ کو وہ جا چکا تھا اس کے بعد راجی سرکار نے یہ پہل کی تھی ابھی بھوپیز بھکیل کی سرکار نے بلکل صحیح سمیں پر انیسٹیٹ کیا ہے حالانکہ راجی سرکار نے بیدان سبا میں یہ سنکل فلکر لائے تھا کہ اس کا وینیویسی کرنے کیا جائے بھارتی جانتہ پارٹی کے سجھاو پر راجی سرکار نے سہاس دکھایا کہا کہ یہ دی گیندر سرکار وینیویس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے تیار ہاں اور ہم اس کی جو راسی ہے وہ کے اندر کو جمع کر کے وہ یونٹ ہم سنچالیت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے بھاچپا بار بار یہ عاروپ لگا رہی ہے کہ کسانوں کو دینے کے لئے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ لگاتر کرز ہیں ایسے میں ان چیزوں کو خریدنے کی گھوشنا کتنی ویبھاریک ہے کتنا خرید پہیں دیکھیں سب چیزوں کے اوشکتہ الگ الگ ہے دھان خریدی وہ ایک دم الگ ماملہ ہے میڈیکل کالیج کا سنچالان الگ ماملہ ہے یادی نگرنار کا وینیویسی کرن ہوتا ہے تو راجی سرکار کو لینا چاہتی تو جو الگ ماملہ ہے نگرنار کے پلانٹ کو لینے کے لئے راجی سرکار کو تمام جو بڑے بینک ہیں اس سے لون مل سکتا ہے جو فائننس ایجنسیاں اس سے لون مل سکتا ہے تو اس سے راجی کی وجہ پربابیت نہیں ہوگا اور وہ اس کے لئے جو راسی کی بیوستہ ہوگی وہ ایک الگ جگہ سا ہو سکتی ہے میڈیکل کالیج کا سنچالان راجی سرکار چکستہ سکشا کے چھترے میں اپنا خرش بڑھانا چاہتی ہے راجی سرکار چلانا چاہتی ہے تو اس کا دھان خریدی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دھان خریدی کے لئے راسی کینڈر سرکار سے ملتی ہے اور تمام جو بینک ہیں اس سے فائننس سارٹم لون لیا جاتا ہے اس سے دھان خریدی ہوتی ہے جو اس کا نفع نقصان ہوتا ہے وہ آدھا FCI وہن کرتی ہے راجی سرکار کے خاتے میں آتا ہے بونس کا ماملہ جو کسان نیا یوجنا ہے وہ راجی سرکار کے حصے میں ہے تو وہ راجی سرکار کا اپنا کمیٹمنٹ ہے کیسا راجنی جی یہ اپنے باتیں سنی یہاں پر ترک سنے صحیح سمیہ پر راجی سرکار کا فیصلہ ہے اگر کوئی سرکاری سیعتر یا ہم کالیج کی بات کر لے خراب استطیق میں ہے تو اسے صحیح سمیہ پر ٹیک ور کرنا جنتہ کے لئے فائدہ مند مانا جاتا ہے اور پرش پترکار بھی اور کانگریس کے ساتھ ہی دونوں اسے ضروری اور صحیح سمیہ پر اٹھایا گیا قدم مان رہے ہیں دیکھیں اب اسے جی میں ابھی ہمارے پروکتہ جو کانگریس کے پروکتہ بول رہے ہیں اس میں تھوڑا سا پرکاش ڈالوں کہ جو بڑی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے نہرو جی نے یہ کھڑا کیا وہ کھڑا کیا 1999 میں ان کی سرکار نے WTO میں جس کے قارن کئی ایسے چیز ہوئیں اور 2004 سے 2014 تک انہی کی دس سال میں سرکار آرچی قداری کرنڑ کے نام پر یہ ڈس انویسمنٹ بھارتی جنتہ پائٹی لے گئے یہ انہی کی سرکار لے گئے اور ان کے جو کاریکار رہے ہیں یہ بڑی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ابھی نیجی ہاتھوں بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سن لیجئے اس کے بعد جواب دیجئے سننے کا سہت تھوڑا رہے ہیں بڑے بڑے کوئلہ خدانوں کو دیج کا بیش دیئے تھے اور اس کا کیا حسر ہوا ہم سب دیکھیں ہیں جانے ہیں ان کے اتحاسی قسمارک جو کانڈار بن چکے ہیں یہ جب تیک آور کرنا چاہ رہے ہیں سی سی آئی اکلترہ کو کیوں نہیں کر رہے ہیں سی سی آئی اکلترہ سرکار کی ہے اس کے لئے سی آئی اکلترہ سی آئی اکلترہ سی آئی اکلترہ کنید سمجھوں تک میں آپ اپنے اپنے قدم پیچھے پیچھے آپ سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے بنایا کتنا آپ نے ساؤڈلی کو کم بنایا کتنے بیچ بیچ میں آپ کی بھی سرکار رہی ہماری سرکار ہے تو کل پچاس سال رہی ہوں گی تو دیش کو آجادی ہوئے آجادی میں پچیس سال تک آپ کی بھی سرکار رہی آپ نے کیا کیا یہ کلیٹ لگایا کہ آپ نے آپ کو پچاس سال پل لگ رہا ہے دیش دیکھ رہا ہے دیش کے لوگ گواہی دے رہے ہیں آج آپ نے تین کارہ قانون لاکھے آپ جس میں آپ کا سرکار کا ذکار نہیں بستہ کسانوں کے کھیت تک کو بیچنے کی آپ تیاری کرتا ہے کسانوں کے کھیت تک کو آپ اٹھانی کو ساپنے کی تیاری کرتا ہے کانون بنا نہیں اٹھانی کے بہے بہے سیلو بن گئے یہ کہاں سے آدھا کہیں کہیں آپ کی نیت میں کھوٹ ہے بھارتی چندہ پارٹی کی نیت ہے یہ بولتے ہیں نہیں نہیں سنیل 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 آنن جی بھی بول رہے تھے کہ دیس کے آجاتی بہتر سال میں ساٹھ سال راج کی ہے بہت بڑھی ہے اور ساٹھ سال میں ہم نے سب کیا بارہ سال میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا کیا یہ آپ جاننا چاہ رہے ہو تھوڑا ایک بار جن دیوگ پتیوں کا نام لیتے ہیں صرف دوہزار چودہ سے بیسے میں ہوئے ہیں ارے آپ ان کے ہوای جہاز میں گھومتے تھے ایک جو دیس کو بھاگے ہیں چھوڑ کے ایک بار بیان دیا کہ سب کیا کیا میرے سے سوٹھا لیے ہو میرے ہوایج میں گھومے ہو تو سب کا آواز بند ہو گئی تھی بیان دینا بند کر دیا تھے آپ لوگ تو اس لیے آپ کے سمائے بھارتی جنٹا پائیں گے گا تو اس لیے آپ کے بات کے جواب دے رہے ہیں بولی رجنیز جی ہم لوگ ماننی اٹل جی 5-6 سال رہے ہیں اور 6 سال ابھی موڈی جی بیچ میں سمیت سرکار رہی ہے یہ دس بارہ سال کی کریں پرمانوی سپورٹ اٹل جی کی سرکار نے کیا تھا دیس کا گوراو آدم سمبان بڑھانے کے کام اور پورے دیس میں جو چاروں طرف روڈ دیکھ رہے ہیں سنی لانان جی ہم نے بیان دے دیا ہے اب ہم ہی کریں گے بھٹا رہا ہوں نا جس روڈ میں بڑھایا اور راجو جی نے پروان کہایا آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ایک سیند بتائیے سوئی بنانے کا کار کھانے لگوایا ہے سوئی بنانے کا کار کھانے لگوایا ہے آپ نے ابھی سیکھ جی ابھی سیکھ جی ایک سوئی بنانے کا کار کھانے لگوایا ہوتا بات سرکتے ہیں جن میں میں اتنا تکلیف ہو رہا ہے کہ روڈ کا جو جال بچھا مانی اٹل جی نے بنایا آپ سر بتائیے بھائیٹا کچھ نے بیٹھا ہوں گا ابھی سرکتے ہیں آرد کا دیش کا گورا و سمان دیش کا اطمی شواس اور جو بڑھا ہے دیش کے رکھا سناؤں کا جو بڑھا ہے ارے آپ لوگ کرنی پائے دیش کا اطمی شواس بنا کے دیش کو چھوڑ کے ساٹھ سال میں گئے تھے اور اس لیے ابھی جو بھی ہوگا ابھی میں ابھی سیکھ جی اسی بات کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب کام ہوگا ابھی بار تو یہ بولیں گے ہم نے کہا تھا یہ جو ان کے تیور ہے نا آپ جی اس بات کو کہہ رہے تھے ابھی سیکھ جی آپ جی اس بات کو کہہ رہے تھے کہ بڑے ٹکھے تیور دکھا رہے ہیں ٹکھے تیور نہیں ہیں یہ سکھل ہو چکے ہیں میں دھرمین نے کے پاس جاؤں گا دھرمین سے دھرمین کو معلوم پڑ گیا ہے یہ دس بارہ سال پندرہ سال میں آگئی ہے کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا کس نے کیا 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 نہیں کیا یہ ایک بار پھر سے سیاست اس پر چال ہو جاتی ہے کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا جہاں تک جہاں تک چندلال چندراخر میڈیکل کالج کے بعد یہ بیواد شروع ہوا ہے تو چندلال چندراخر میڈیکل کالج پر لیے جانے کا سواغت تو مجھے لگتا کہ رجی رجی بھی کریں گے وہ ابھی کہہ رہے ہیں رہیم سا اور سنکرہ چارے تو وہاں بھی اس طرح پرشتیاں نرمیت نہیں ہوئی ہے وہاں بھی اس طرح پرشتیاں نرمیت ہوگی تو میں تو راجی سرکار سے آگرہ کروں گا کہ ان کا بھی ساسکی کرنٹ کریں اس کا بھی عدیگرہن کریں جو تین نئے میڈیکل کالج کھلے ہیں اس کے کام کو تیجی لائیں اب وہ تین جو نئے میڈیکل کالج ملے ہیں بلکہ چار ایک اور مل گیا کہاں کے سمیت تو یہ چار جو نئے میڈیکل کالج آئے ہیں اس کے کام میں تیجی لائی جائے وہ چاروں میڈیکل کالج جتنی جلدی ہوتا کہ کھول جائے اور وہاں چھاتروں کو پڑھائی کا موقع ملے راجی کے لوگوں کو وہاں سے چکستہ سویدھا ملے تو یہ کاموں کو لے کر ساکاراتم سہیوگ سب کو کرنا چاہیے اور جو ڈیس انویسٹمنٹ کا ماملہ کہ اندر سرکار ساری چیزوں کو بیچ رہی ہے تو WTO کے اپنی مجبوری ہے WTO ہم نے سائن کیا ہے وہ اس کو پالنس کرنا چاہیے مجبوری ہے اس لئے مجبوری ہے WTO کی یہ مجبور نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑھیں گے WTO میں ہم کچھ بیدے چی FDI کو ان کو چھوٹ ہے کہ ہم ان کو روپ نہیں چکتے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سانسطانوں کو بیٹھ دیں WTO میں اچھا کوئی وعدتہ نہیں کہ ریلوے اسٹیشن بیٹھے دا ہے WTO میں اچھی وعدتہ نہیں ہے کہ ہماری نوزتن کمپنیاں ان کو بیچا جائے WTO میں یہ وعدتہ نہیں ہے WTO میں یہ وعدتہ نہیں ہے یہ نیت کی وعدتہ ہے دراصل ان کی نیت ہے ان کی نیت کوئی مطلب نہیں دیس کا چھوٹے اُدھوپتی تباہ ہو جائے دیس کے چھوٹے بیعہ پاسی تباہ ہو جائے لیکن اڈانی امبانی جندہ رہے دیس کے کساں تباہ ہو جائے ڈانی امبانی جائے جی نے اور منموحن سنگھ جی نے کیا تھا دوسری بات کہ ہم چندلال چندرکر جی کے صرف گوشن کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس جو ہدگرہی ملک یوجنا ہے اس کے لئے سو کروڑ پچاس کروڑ بیس کروڑ روٹیا نہیں ہے اتنی بڑی انفرسٹریکچر کہاں سے اس کو چلائیں گے اس لئے ان کی منصہ پہ کر رہے ہیں کہ منچ میں بھاسان بڑے تکھے انداز میں تکھے تیور میں بڑے پاورفول انداز میں دے رہے ہیں آپ کر کے دکھائیں گے آپ کو دھان خریدی میں بھی سوال اٹھائیں ہمیں خریدہ نبے لاکھ مٹک کرنا نگرنام کو لے لو آپ دھان خریدی میں سوال کے اوپر سوال نگرنام لے کے بڑھان خریدی میں آپ کے دوازہ سوال پر اتنے سوال آئیں گے آپ اس کے سدد سے تکھے جو آپ بیتے دیتے جو آپ بیتے دیتے تک جاؤگے بہت سارا سوال بھی آیا آپ بھی تعلیم بجائے تھے آپ کے سنسوزان پسٹا مہاری سرکان نے سویکار کیا ٹھیک میں بلکل آج سمیہ میں پاس اتنا جواب دوگے بہت شکریہ اس چرچہ میں شامل ہونے چرچہ کے مادیام سے بہت ساری چیزیں نکل کر آتی ہیں دراصل کیا ہے جو حال میں راج سرکار سرکار نے خریدنے کی گھوشنہ کی چندلہ چندرہکر میڈکل کاللیج کیا منشاہ اس کے پیچھے حالاکہ بیپکش منشاہ پر سوال اٹھا رہا ہے تو راج سرکار کیندر کی منشاہ پر سوال اٹھا رہا ہے آپ پر سبھی کی اپنے اپنے ترک ہیں کچھ مجبوریاں بھی بتائی جاتی ہیں پہرحال چرچہ میں بہت سارے اہم چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں کہ دونوں ہی سرکاروں کی کیندر ہو یا راج کیا منشاہ ہے کس طریقے سے دیس انویشمنٹ کی اور دیش بڑھ رہا ہے آج کا مدہم اتنی مسکت